بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ and hello my youtube family welcome back to my channel i hope آپ سب اور آپ کے پیاری خیریت سے ہوں گے اور safe ہوں گے تو آج ہم کچن میں بہت ہی آسان اور مزدہ سی ریسپی کے ساتھ ڈومینو سٹائل چکن پیزا بنانے والے ہیں i hope یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی اور آپ اس کو try ضرور کریں گے ویو لاس تک دیکھئے گا انجوائے کیجئے گا اور اگر میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو آپ کو کائنلی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکون کا بٹن دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ ہر نہیں آنے والی ریسپی کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ریسیب ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک برطن لے لیا اور اس میں یہ 1.5 کپ جو میدہ لیا تھا یہ ڈالیں گے 1 ٹی سپون سالٹ اٹ کریں گے 1 ٹی سپون ڈرائی ملک 1 ٹی سپون ڈیسٹ 1 ٹی سپون ڈیسٹ 1 ٹی سپون ڈیسٹ 1 ٹی سپون ڈیسٹ 2 ٹی سپون ڈیسٹ اٹ کریں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور ابھی میں لیوک وارم وارٹر لے کر اس میں ایڈ کرتی جاتی ہوں اور جتنا پانی ریکوائیڈ ہوگا ڈال کے ہم نے اس کی ایک بہت سمودھ سی ڈو ریڈی کرنی ہے تو تقریباً ہاف کپ کے قریب اس میں میں نے پانی ایڈ کیا اور ابھی اس کو 5-6 منٹ کے لیے میں اچھے سے گون لیتی ہوں اس کو 5 منٹ کے لیے میں میں نے اچھے سے گون لیا ہے ابھی اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگائیں گے تو اس کو میں نے اوئل لگا کے پلاسٹک ریپ سے اچھے سے کور کر دیا ابھی اس کو وارم پلیس میں اٹلیسٹ 1 آر کے لیے رکھ دیتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں جب تک ہماری ڈو جو ہے وہ سائز میں ڈبل نہیں ہو جاتی اور اتنی دیر میں ہم باقی پریپریشنز کر لیتے ہیں اپنے بہت ہی مزیدہ سے پیزا کی ابھی اپنا چکن ریڈی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیا اور اس میں 1 ٹیبل سپون کے قریب اوئل لے گیا اور اس میں چکن لے کے میں اس کو فرائی کرتی ہوں اور چکن کو اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں جب تک ہی اس کا کلر کن ہو جاتا ہے فرائی کرتی ہوں پر 5-6 منٹ کے لیے فرائی کر لیتے ہیں اپر چکن کو پیز آخر پڑیا اور اس کا کلر کن جو ہے У نہیں ہے چکن میں ہمیںemb temporada ہمیں ایک اس کو پڑی کرن 거 کہ یا Laurent ، هدو شبانگ سے زیادہ لگت range پیکپر 1 تی سپون ریڈ چلی فلیکس ہے اور 1 ٹی سپون سالٹ لیا ہے میں نے آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ لے لیجیے گا یہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور ان کو اچھے سے ہم نے میکس کر لینا ہے جی تو تمام سپائچز اور چکن جو ہے یہ بہت اچھے سے سٹرائے ہو گئے اور ابھی یہاں پہ میں نے 1 ٹی بل سپون چلی سالٹ لیا ہے یہ اس میں ایڈ کریں گے میکس کر لیں گے اس کو بھی اچھے سے اور اس کو جسٹ تھرٹی سیکنڈز کے لیے میں مزید پکا لیتی ہوں اور پھر اس کو نکال لیں گے اور ہمارے مزیدار سے چکن جو ہے یہ تیار ہو چکے اور نیکس ہم اپنے سوس کی تیاری کرتے ہیں ہمارے ریم تو آپ اپنی سوس بنانی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ 1 ٹی بل سپون یہاں پہ میں نے بٹر لیا ہے اور ویڈ دائیٹ ہم 2 ٹی بل سپون میدہ ڈالیں گے ہم نے دونوں چیزیں کٹھے آٹ کرنی ہے اور ان کو فرائی کرنا ہے بٹر میلٹ ہونے کا ویٹ نہیں کریں گے تو اس کو میں ابھی 3 ڈو 4 منٹ کے لیے فرائی کر لیتی ہوں جی تو ابھی میں اس میں ملک آٹ کر دیتی ہوں اور ایک ویسکر لے لیتی ہوں اور اس کو اچھے سے ہم مکس کرتے جائیں گے اور اس کو تھک ہونے تک میں ہلاتی رہتی ہوں تاکہ اس میں کوئی لمز نہیں بنیں اور ابھی اس میں سپائسز ایڈ کر دیتے تو یہاں پہ 1 ڈی سپون میں نے سالٹ لیا ہے 1 ڈی سپون انین پورڈر لیا ہے اور 1 ڈی سپون اس میں ہم گارلک پورڈر ایڈ کریں گے مکس کرتے ہیں تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں 4 ٹی بل سپون کے قریب کریم ایڈ کریں گے اور اس کو بھی اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور لاسٹ میں اس میں ہم یہ ایک ٹی بل سپون کے قریب کارا دہی ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر کے میں فلیم آف کر دیتی ہوں اور فلیم آف کر کے میں اس میں ایک لیمن کا رس ایڈ کروں گی ہماری بہتی مزیدار سی ساوس ریڈی ہو گئی ہے اس کو میں باہر نکال لیتی ہوں اور اپنا نیکس پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے تو 1 آر ہو کے اور ہماری دو جو ہے وہ اچھے سے رائز ہو چکی ہے اس کو ابھی ہم نکال لیتے ہیں اور اس کو اچھے سے ہم نے پانچ کر کے سموتھ کر لینا ہے تو یہاں سرفیس پہ میں تھوڑا سا میتہ ڈسٹ کر لیتی ہوں اور اپنی دو کو رول پن پہ ہم نے بیل لینا ہے میں سکیئر بیکنگ ٹری لے رہی ہوں تو میں اس شیپ میں اس کو بیل لیتی ہوں یہاں پہ میں نے سکیئر بیکنگ ٹری کو مائن میں رکھتے ہوئے اس کو بیل لیا ہے ابھی اس کو ہم نے اس طرح سے اٹھا لینا ہے اور بیکنگ ٹری لے لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک بیکنگ ٹری لے لیا اور اس کو میں نے اوائل سے گریز کیا ہے ابھی ہم نے یہ جو اپنی ڈو فلائٹن کی تھی یہ اس میں ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں اور ابھی اس ایک فوک سے ہم اس کو اچھے سے پرک کر لیں گے لائک دیس اور ابھی اس کے اوپر ہم نے یہ جو بہت ہی مزیدہ سی اپنی سوس ریڈی کی تھی یہ اس کے اوپر سپریڈ کریں گے اور ابھی اس کے اوپر ہم چیز سپریڈ کریں گے میں نے موزریل اور چیز لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ سپریڈ کر لیجیے گا جتنا آپ کو کم یا زیادہ پسند ہے اور اس کے اوپر ہم نے یہ جو اپنا بہت ہی مزیدہ سا چکن ریڈ کیا تھا یہ سپریڈ کریں گے اور اس کے اوپر ابھی ہم ہم ہیلیپینوز رکھیں گے اور اس کے اوپر اگین ہم چیز سپریڈ کریں گے اور لاسٹ میں اگین اس پہ کچھ ایلیپینوز رکھ دیتے ہیں اور اوون میں نے پری ہیٹ کر لیا 200 ڈگریز پر اور ابھی 180 ڈگریز پر 15 منٹس کے لیے ہم اس کو بیک کرنے کے لیے ڈالتے ہیں جی تو ابھی 15 منٹس کے لیے 180 ڈگریز پر میں یہ پیزہ جو ہے اس میں بیک کرنے کے لیے ڈال دیتی ہوں اور ویٹ کر لیتے ہیں اپنے بہت ہی مزیدہ سے پیزہ کے ریڈی ہونے کا اچھا جی تو الحمدللہ ہمارا یہ بہت ہی مزیدہ سا پیزہ بن کر دیار ہو چکا ہے اس کو میں نکال لیتی ہوں اور اس کی فائنل پیزنٹیشن دیکھ لیتے ہیں اچھا جی تو الحمدللہ ہمارا یہ بہت ہی مزیدہ سا ڈومنو سٹائل چکن پیزہ بن کر دیار ہو چکا ہے اور یہ ہے اس کی فائنل پیزنٹیشن آپ لوگوں کے لیے آئی ہوپ یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو اپنی مزیدہ سی کسی بھی فیورٹ ڈپ کے ساتھ سرف کیجئے اور انجوائے کیجئے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک تھمز اپ ضرور کیجئے گا اور میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائیڈی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ریسیپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ریسیب ہو سکے سو دس ایٹ فور نو ایسی بہت آسان اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ تب تک ٹیک کیئر اللہ حافظ جزاک اللہ خیر